لے اہلنا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر انکم ال آیاء نوجوانہ نے طویل سنت کے عظیم شاہینوں مجھے جو عنوان دیا گیا وہ ہے تقلید کی شریح حیثیت تو اس میں چند چیزیں سب سے پہلے تقلید کا لفظی معنی اس کا جاننا ضروری ہے اس کے بعد پھر تقلید کی شریح حیثیت تو پیارے بھائیو تقلید علماء جانتے ہیں باق تقلید کا مزدر ہے تقلید کا معنی عربی زبان میں ایک اس کا معنی پٹا ڈالنا بھی ہوتا ہے بعض غیر مکلید اور اپنے آپ کو آل حدیث کہنوانے والے ورن کلائید کا معنی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مکلیدین ہیں انہوں نے حضرت امام ابو حریفہ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو ان جاہلوں کو دو طریقے سے پیغام دینا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جب تقلید کی لسطر کسی جانور کی طرف ہو غیر مکلن کی طرف ہو پھر شاید اس کا معنی پٹا ڈالنا ہوتا ہے لیکن جب تقلید کی نسبت انسان کی طرف ہو جس طرح مخوری شریف کے اندر امی عیشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا وہاں پر لفظ ہیں اب کیا معنی کریں گے بٹے والا یہاں معنی کر اور بنگ اس کا خیصہ آبا اس لیے جب تقلید کی نسبت انسان کی طرف ہو اس کا معنی ہوتا ہے اپنی عقیدت کا ہار کسی کو پہنانا جس طرح امی عیشہ کا ہار تھا تو ہاں فروعات کے اندر مسائل غیر منصوصہ مختلف فیہا مسائل زنیہ کے اندر اپنی عقیدت کا ہار امام آزم امام ابو حنیفہ کو پہناتے ہیں اور یہ چیز وہ کہتے ہیں شرک ہے اللہ نے دو ہاتھ دیئے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں حدیث نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری کوئی چیز ہے اور تقلید کرنے والا مشرک ہوتا ہے میرے بھائیوں اگر تقلید شرک ہوتی تو قرآن اس کا بیسیوں آیت میں درس نہ دیتا کہ یہ قرآن کہتا ہے اللہ نے خطاب بھی ایمان والوں کو کیا کہ جن کے دن کے اندر ایمان موجود ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو وَعُلِلْ عَمْرِ مِنْكُمْ اور اُلِلْ عَمْرِ کی بھی اطاعت کرو اور اُلِلْ عَمْرِ کا مانا حضرت ابنِ عباس سو ہمو الولماء اسی طرح تمام بسلین تفسیر قبیر کے اندر ابنِ قصیر کے اندر دنِ منصور کے اندر قُلُلْ فِقْرِ هُمَنْ فُقَهَا هُمَنْ فُقَهَا الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَدِينَهُن کہیں قرآن کہتا ہے فَسْأَلُوْ آَغَرْ ذِكْرِ اِنْ كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں مسئلے کا علم نہ ہو تم آلِ علم سے پوچھو پھر اس کی پوچھ کر اس چیز پر اعتماد کرنا قُبُولُ قَوْلِ بِلَا حُجَّ اسی کا نام تقلیم ہوا کرتا ہے کہیں قرآن تقلیم قدر دیتے ہوئے سورہ فاتحہ پہ ہر مکلل اور غیر مکلل سے کہنواتا ہے ہاتھ باغ کر کہتے ہو اِذِي وَسْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ اور مُنْعَمَلَيْكُونَ ہے سورہ النِّسَاء کے اندر فرمائے اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ کہ جس طرح انبیاء منعملے ہیں اسی طرح صدیقین بھی منعملے ہیں اسی طرح شہداء بھی صالحین بھی منحاملے ہیں تو نماز کے اندر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا شہداء کے راستے پر چلا صالحین کے راستے پر چلا نماز سے نکر کر کہیں احلِ عدیث کے دو حصول رتیو اللہ و رتیو رسول باقی سب شدو اور قیامت کے دن جہنری کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْبَوْ أَوْنَا كِلُوْ مَا كُنَّا فِيَسْحَابِ السَّحِیرِ اس عنوان پر بیسیوں آیات موجود ہے اور پیارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث میں سے بخاری شریف کے اندر صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے آپ نے فرمایا اِنِ جَاہَدَ الْمُجْتَحِدُوْ فَاَصَابَا فَنَهُواْ اَجْرَادُ فلا چیز کے نام پر جہاں پر ہلت یا حرمت زندی ہو جہاں پر اجتحادی اور فروئی مسائل ہو وہاں پر ایک نیکی یا دو نیکی ملا کرتی ہے وہاں پر فسق کا کفر کا ارتداد کا فتوہ لگا دے والا خود ملہد ہو سکتا ہے خراب و سنت کا خادم کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ نے مرمائے گا ٹھیک ہوا تو دو نیکیاں غلط ہوئی تو ایک نیکی اب موشتہید اجتحاد کرے گا باقی لوگ ان کی تقلیم کریں گے اگر تقلیم شرک ہوتی دو یا ایک نیکی کی بات نہ ہوتی اسی طرح امام الانبیاء نے حضرت مواز بن جبل کو جب یمن کی طرف بیٹا آپ نے پوچھا بیمہ تک دی یا مواز اے میرے مواز صحابی مواز جا کر کیسے فیصلے کرو گے انہوں نے فرمایا اکذی بے کتاب اللہ اللہ کے رسول میں فیصلے میں سب سے پہلے قرآن پر شکر ہو گے اور یہی چیز عیشات التوہین و سنہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے اسے پیش کرو کتاب اللہ پر آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہوا پھر انہوں نے فرمایا اکذی بے سنتی کا یا رسول اللہ پھر اے اللہ کے لبی آپ کی سنت سے فیصلہ کرو گا آپ نے فرمایا اگر وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہوا میری سنت میں بھی نہ ہوا پھر تم کیا کرو گے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں غیر مکلد نہیں بڑھوں گا بلکہ اجتہار کروں گا آپ نے فرمایا اجتہار کروں گا باقی لوگ تکلیت کریں گے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ اکشارت فرمایا آپ نے فرمایا یا الحمدللہ ہلی وفق رسول رسول اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے قاسد کو توفیق عطا فرمائی میرے صحابی نے وہ جملہ کہا جو میں امام الانبیاء کی چاہت تھی آپ نے فرمایا میری خواہش لیا ہی تھی کہ آپ یہی فرماتے میں اجتہار کروں گا باقی لوگ تکلیت کریں گے اسی طرح خطبہ حجت الولا کے لوکے پر امام الانبیاء نے فرمایا فَلْيُبَلِّلِ شَاحِدُ الْغَائِبَا جو یہاں پر ہے وہ غائب تک میری بات پہنچا جائے ظاہری بات ہے جو غائب ہے وہ ان پر اعتماد کریں گے اسی اعتماد کا نام تقریب ہے لیکن تقریب کی پھر حد بھی ہے جس طرح نَا تَغْلُو فِي دِينِ جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْغُلُو اے میری امت اپنے آپ کو غلو سے بجانا ہم کہتے ہیں تقریب کرنا ضروری لیکن اس میں غلو نہ ہو غلو افراد اور تفرید کا نام ہے بعض لوگوں نے تقریب کے اندر غلو کیا اور اقیدے کے میدان میں المحندت بیش کی ہم کہتے ہیں اشاقت کوئی نوستنا نوجوانہ نے کوئی نوستنا یہ اعتدال کا نام ہے اور افراد اور تفرید اس کا نام غلو کا ہے جو اقیدے کے اندر المحندت بیش کرے وہ بھی غالی جو فروات کے اندر تقلید کا انکار کرے وہ بھی غالی اس لیے علی انصاف کے اندر حضر شاہ وعی اللہ مرتیز دیلوی وہ جتنے واجد آلا اہل الہن بھی این یکلد ہوا با حنیفہ کہ اہل الہن پر واجد ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے اور اسی طرح ابدالدھیر کے اندر حضر شاہ وعی اللہ مرتیز دیلوی جس کو مکلد غیر مکلد بلیلی دیوبندی اور دیوبندیاں کی سنٹو یوکالو لہو للل وہ بھی مانتے ہیں حضر شاہ وعی اللہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا اتبیو سواد الادم بڑی جماعت کی امتباع کرنا اور فرمایا کہ اب یہ چار جو ہیں ائم ای اربا ان کی اتباع کرنا سواد الادم کی اتباع ہے اور ان کی اتباع سے نکلنا غیر مکلد بننا یہ خروجاً ان سواد الادم ہے اس لئے میرے بھائیو تکلیر کی شریح حصیت صرف چھے لفظ آخر میں سن لے کوئی غیر مکلد بھی نہیں وقت نہیں میرا پورا ہو گیا یہ چھے لفظ ہے ان میں ہو نمبر ایک کلمہ چھے نمبر نمبر ایک کلمہ اب یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز کو ماننا شرک ہے تو یہ کلمہ قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں تو پھر کیا بنے گا اس لئے پورا قرآن نہیں قرآن مجید کی بسم اللہ کی با کے لیچے جو کسرہ اور زید ہے دنیا کا کوئی غیر مکلد بلتا ہے اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو یا اللہ کے رسول نے فرمایا اے راب لگیں حجاجی من یوسف کے نوانے میں اب اگر کوئی پڑھے بسم اللہ یا بسم اللہ اسے قرآن و سنت سے کیسے آپ سمجھاؤ گے اس لئے قرآن پاک کا ایک حرف بھی بغیر تقلید کے ثابت نہیں تیسری چیز حدیث امام الانبیاء کی کوئی بھی حدیث بغیر تقلید کے ثابت نہیں ہر حدیث کے لیے تقلید فی نوایت بھی ہے تقلید فی درایت بھی ہے تقلید فی تذکیہ بھی ہے اسی طرح چوتی کیز نماز ہم کہتے ہیں پوری نماز نہیں صرف تکمیر تحریمہ کہ امام جہرن کہے اللہ اکبر اور مقتدی سنن کہے دن میں کہے اللہ اکبر اب یہ مسئلہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو اہلِ حدیث کی تقلید تحریمہ بھی قرآن و سنت سے بات اسی طرح پاتھے نمبر پر کھانے پینے کے اندر عموماً بحیث کا گوشت اس کا گوج جائے استعمال کرتے ہیں اور جاموس کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اسی طرح چھٹی اور آخری نمبر انسان کا والد اب اپنا باپ بھی آدمی بغیر تقلید کے ثابت نہیں کر سکتا اب چونکہ وقت نہیں برحال ان دلائل کے ہوتے ہوئے ہر چیز کے لیے تقلید میرے بھائیوں ضروری ہے اگر تقلید کا مطلع کرو تو شریعت بھی ثابت لے اب جو مانے اس کی مدردی جو نمانے اس کی مدردی ہمارا پینام یہی تھا کہ ایک شریح حجت اور دلیل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جواد نوجوانانِ قوحید و سنت کو اس سے بھی زیادہ ترقی آتا فرمائے سارے حضرات مل کر آخر میں نعرہ لگا دیں نوجوانانِ قوحید و سنت زندہ آباد سارے حضرات مل کر demostقین ڈیوی 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 match موسیقی